کھڑا رہے گا وہ شکل نہیں بن سکے گی جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو تاثر ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بن رہا ہے دیکھیں ہمارے قائدین خود آ کے وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ کتنا ایک مایوب قسم کی بات نظر آتی ہے پلیز آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں سارے لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں سب کی تشویریں ان کی سیٹوں پہ بنیں گی دیکھیں ہمارے انتہائی اہم میمان بلکل بیک نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے ان کی جو ریزرو نشستیں ہیں فرنٹ رو پہ وہ خالی کریں فرنٹ رو پہ خالی کریں تاکہ وہ دوست جو جو ہمارے میمان باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ آکے میں سمجھا سکتا ہے تاچی برا کین انو ڈک بخ کاری کرنے داسی کچھ تسویر ازی تش پاش حال دارت یار دا ٹول مل منوط ریکویسٹ خاص که ایرورا ٹول برو که جائے فالپور خان سے برا گل دی پروگرام تاسو تایی سار دی دو منٹ را که ٹول چاہتا سیٹونو تاورا سے فور انشاہ برو رو یہاں دلتا کہ خبر مکوے خاموشی چھوڑا کے وہ ضرور طول پر اسی ٹونو تو خیجے چھے پروگرام سٹارٹ کو وہ چھے منگ چاہتا نا سو چھے منگ دا گا خبر لیڈر خبر ہو رو کہاں ہے اوکیانی صاحب ہمارے قائدین پیچھے بیٹھے ہیں پلیس ذرا قائدین کو لے آئیں آگے حوات چودری صاحب ہیں آمیر قیانی صاحب ہیں پلیس نہیں گورنر صاحب صاحب نہیں نہیں آگے آجائے نہیں ہمیں یہ ساری لگ رہے ہیں ان کو لے آئیں پریس پلیسے بیٹھے ہیں پرگرام کا آغاز کرتے ہیں پرگرام کا آغاز کرتے ہیں مینوائل میری خواہش بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ آپ مہمانوں کو جگہ دیں گے ان کی جو ریزرن نشستیں وہاں پہ انہیں جگہ دے دیں پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں وہ ہمارے قائدین آ کے ہم سے وہ ادایات دے رہے ہیں خدا رہا اپنی نشستوں پہ چلے جائیں ساری نشستیں بھری بھی لگیں گے آپ بھی اچھے لگیں گے پرگرام کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں عمیر آزم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس محفل کا آغاز کریں عمیر آزم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکی ففعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فجعلہم قاسف مأکول صدق اللہ العظیم شکریہ جناب عمیر آزم صاحب اس کے بعد میں صدر پشاور بار ایسوسییشن نیشنل انتھم سنیں گے جی پہلے نیشنل انتھم تو سب لوگ اپنی نشستوں پر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں نیشنل انتھم کے لیے جی قومی طرح نا نیشنل انتھم نیشنل انتھم نیشنل انتھم موسیقی امران اسماحیل صاحب کے لئے امران اسماحیل صاحب کے لئے امران اسماحیل صاحب کے لئے پشاور بار اسویسیشن ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آکے ویلکم کریں علی زمان صاحب علی زمان صاحب پہیں دور ہیں میں مینوائل ایک اپرچونٹی لیتا ہوں کہ ہم اپنے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف جناب امران خان صاحب کے لئے چھوڑ دے ارباب فخر عالم صاحب اپنے بیس ساتھیوں سمیت این پی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں ہم ان کو بارم ویلکم کرتے ہیں جناب امران اسماحیل صاحب کو سٹیج پہ ویلکم کرتے ہیں ان کو ریپیسٹ کر دیں یہ سارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا سیٹیں خالی ہیں پیچھے آپ لوگ اگر چل کے بیٹھ جائیں تو بہت اچھے بھی لگیں گے تصویریں بھی اچھی بنیں گی آپ سارے لوگ پلیز جو دائیں بھائیں کھڑیں آگے پیچھے کھڑیں خواتینوں حضرات یہ اپنی سیٹوں پہ چل کے بیٹھ جائیں آپ کی بہت مہربانی علی زمان صاحب اگر کئی ہیں قریب علی زمان کھڑ رہے ہیں علی زمان کھڑ رہے ہیں کیا کرنا ہے علی زمان کھڑ گیا میں علی زمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں بولائیں میں علی زمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آکے اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازیں آج کی اس محفل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا بہت مشکور ہوں جناب کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریعت نے ہمیں عمران خان صاحب چیئرمن پاکستان تیوری کے انصاف کی شکل میں ایک ایماندار لیڈر انعیت کیا ہے میں اپنی طرف سے اور تمام وقلہ کی طرف سے ہر دل عزیز کروڑو لوگوں کے دلوں کی دڑکل عزت ماب جناب عمران خان صاحب چیئرمن پاکستان تیوری کے انصاف ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے بہت ہی خوش اخلاق اور حسن وزیرعالہ صاحب سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر آئے ہوئے منسٹر صاحبان صف اللہ نیازی صاحب فارمر گورنر عمران مفتہ اسماعیل صاحب امران اسماعیل صاحب دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہمارے قابل عزت وقلہ صاحبان پشاور کے غیور وقلہ صاحبان فیمیل وقلہ اور دیگر تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اپنے ہر دل عزیز چیئرمن صاحب عمران خان صاحب کا ایک جلک دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور اس امرجنسی کنونشن میں شرکت کر رہے ہیں ان سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا یہ کنونشن صوبے کے حقوق کا کنونشن ہے جس طرح 23 ماہ کو مرکزی حکومت نے غنڈا گردی کی اور ہمارے قائدین ہمیں اور ہمارے پرامن ورکرز عام عوام عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا ہم ان سب کی پرزور مضمت کرتے ہیں 23 ماہ کو وفاق لے ہمارے صوبے خیبر پختلخواہ کو مرکز سے علک کر کے انتہائی غلط میسج پوری دنیا کو پہنچا ہے اور جو ٹیر گیس چھوڑے گئے جو کہ کسی بھی ڈکٹیٹر نے آج تک نہیں کیے چونکہ ان لوگوں کا یہی وہ تیرہ رہا ہے اور ماضی میں بھی انہوں نے مارڈل ٹاؤن میں اپنے غنڈوں کے ذریعے سے نہتے لوگوں پر بچوں پر اور عورتوں پر ڈائریکٹ پائرنگ کی تھی لیکن اس بار ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہم خود بھی ان سے لڑیں گے قانونی طور پر بھی ان سے لڑیں گے اور ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کریں گے انشاءاللہ مجھے جو پگڑی آپ وقلانے میرے سر پہ پہنائیے انشاءاللہ میرا سر کٹے گا لیکن یہ پگڑی میں کہیں پہ بھی نہیں گراؤں گا وقلانے ہمیشہ رول اللہ فلا اور سپریمیسی آف کرانسیچوشن کے لیے جدوجہد کی ہے ہمارے خان صاحب اس تحریک میں ہر دم پیش پیش ہوتے تھے بلکہ انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے طور پر اس وقلہ تحریک کو آگے بڑھایا آخر میں جناب اگر اپنے ملک کو اپنے پاو پر کڑا کرنا ہے اور اپنے ملک کو دنیا میں اعلیٰ مقام پر پہنچانا ہمارا جرم ہے تو ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ اس جرم میں شانہ بشانہ کڑے ہیں آخر میں میں آپ لوگوں کے درمیان اور چیرمین صاحب کے درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا اور اس شیر سے اجازت چاہتا ہوں کزور حسی پی غور شی خوہمت پر سرعمل نشی ارکھا غم شال شاہ چی دے جوڑ شیو دے بل نشی بہت مہربانی علی جمان صاحب میں اس موقع پہ ایک پچیس مئی کے لانگ مارچ ایک پرامن ایک مظاہرے کے اوپر سخترین تشدد کی اور کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے جس میں جو کہ ایک بینرقوامی جرم ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور آئی الف کی طرف سے ہم ہر لمحہ اپنے خان کے ساتھ امران خان کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمہ وقت جس وقت دن کو رات کو جب چاہیں گے ہم حاضر رہی گے اور ہم اس کی اس رویے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب فیاض عبد محل صدر آئی الف پاکستان کو کہ وہ چند الفاظ مختصر ترین الفاظ میں اپنے مہمانہ ان کا جی بلاتے ہیں عوض باللہ انشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں بلکل کوئی تقریب نہیں کرنے آیا میرے خان صاحب موجود ہیں میرے لیٹر موجود ہیں تقریب وہ کریں گے ہم صرف ہم سے آج رہے مئیلے میں ہیں لیکن میں ایک یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنی لیڈر کو کہ خان صاحب یہ وقلہ آئیے لہا آپ کے سپائی ہیں آپ کا حراوال دستہ ہے پچیس کو جو ظلم ہوا جو بربریت ہوئی وہ بھی فیس کی اور اینڈا بھی جب بھی آپ کام دیں گے یہ وقلہ آپ کے حراوال دستے کے طور پر کام کریں گے اور انشاءاللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا جہاں انشاءاللہ میرے وقلہ کا پھول گرے گا انشاءاللہ آج آپ حکم جاری کریں ہم وقلہ اس کو لے کے چلیں گے جس دن آپ بلائیں گے اسی دن آپ آپ کے لبائے کہتے ہوئے آپ کے آفاز پہ پہنچے گے انشاءاللہ شکریہ زندہ 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 بہت شکریہ جناب فیاد عمد مہر صاحب اور یہ جو نعرے جنہوں نے لگا کہ محفل کو گرمایا ان کا بھی بہت شکریہ دوست کا اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب کیسر علی شاہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کہ وہ آئیں اور سپاسنامہ پیش کریں اور ریزولوشن بھی پیش کریں جناب کیسر علی شاہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل 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 اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین جناب عمران خان چرمین پاکستان تحریک انصاف جناب محمود خان وزیراعلا خیبر بختنخواہ سنیٹر صیف اللہ خان نیازی شاہ فارمان صاحب ایکس گورنر عمران اسماعیل ایکس گورنر سیند صوبائی وزارات تمام صوبائی اسمبلی ممبران جناب فیاض مہر صاحب مرکزی صدر انصاف لائر فورم میرے پر شاور اور مختلف ڈکسٹک بار سے آئی ہوئے معزز ممبران صاحبان خواتین وقلاء اور دیگر مہمانے گرامی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا السلام علیکم اے داغ داغ جالا اے داغ داغ جالا اے شب گزید سہر اے داغ داغ جالا اے شب گزید سہر او انتظار تا جس کا یہ او سہر تو نہیں پاکستان او ملک ہے جس کو وقلاء نے بنایا ہے آج بھی انسائیکلوپیڈیا برٹینکا میں تعلاش کیا جائے تو پاکستان کے آگے لکھا ہے اے کنٹری میڈ بائی لائرز اے کنٹری میڈ بائی لائرز پیارے بائیوں ایک بار پھر ہم تاریخ کے اس موڑ پر کڑے ہیں جب آپ نے دوبارہ نیا پاکستان بنانا ہے پاکستان کا خواب دیکھتے ہوئے دیکھتے وقت علامہ محمد اقبال نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک روز ان کی خواب کی تعبیر پاکستان میں آدھی رات دروازہ توڑ کر ان کے بہو اور بچوں کو خراسا کیا جائے گا آج ہم شرمندہ ہے خان صاحب آج ہم شرمندہ ہے پاکستان اقبال کے پاکستان میں اقبال کے بچوں کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے میرے بائیوں یہ وقت آپ کے کڑے ہونے کا وقت ہے یہ وقت تقاضہ کرتا ہے کہ بے اقبال آئے ایک آواز ایبسلولی تاٹ ایبسلولی ناٹ ضروری نہیں کہ ایبسلولی تاٹ صرف بیرونی سادش کے لیے ہو بلکہ بیرونی سادش کے تحت آن پر مسلس شدہ میر جافروں اور میر سادکروں کے اوچے افکنڈوں کے لیے بھی ایبسلولی ناٹ کہنا ضروری ہے میں امیر کیانی صاحب کو فواج چھوڑری صاحب کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں کہ انہوں نے تشریف لیا ہے خان کے صفائیوں یہ وقت ہے جب آپ نے ایک رفعہ پھر اس ملک کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑنی ہے پنجاب پولیس کی پولیس گردی کے قصے زبانی زدہ عام ہے مگر شعباز شریف اور اس کے ہواریوں کے ایما پر چند گھنٹوں کے نوٹس پر خیبر پخت انہا کہ پنجاب اور اسلامباد جانے والے آٹھ راستے بند کرنا اور افاق کی ایک آئی کو اور افاق کے ایک ایک آئی کو افاق سے زمینی راستہ منقطع میرے جیسے قانون کے دانا طالب علم کی نظر میں ملک کی سالمیت پر حملہ ہے ملک کی سرکا میرے جیسے قانون کے دانا 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 میں سوال کرتا ہوں کہ دستور میں زمشدہ سیاسی و جمہوری حقوق کے علاوہ ابھی صرف موٹر ریفر روزانہ پانچ لاکھ سفر کرنے والے پاکستانیوں کو کیوں کر اس کے آئینی حقوق اور قانونی حقوق سے محروم کر دیا ہے میں مطالبے کرتا ہوں کہ صبحی حکومت آئین کے شک ونیٹی فور کے تحت اس سنگین مسئلے کو فوراً عدالت عظمہ سے رجوع کرے تاکہ آئندہ کوئی بھی امپورٹن حکومت وفاق کے ایکائیوں کو یوں تقسیم نہ کرے مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک صبحی وزیر آلہ اور میرا ریلر میرا کپتان جو کہ پاکستان کا سابق وزیر آزم بھی ہے ان کی جمہوری حقوق کو استعمال کرنے کی پاداش میں جوٹی افائیاریں درچ کی گئی ہے شرم شرم ان کو اور ان کے کافلے کو جیسے پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا تھا جس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو خان صاحب اور نہ وزیر آلہ صاحب آنکھوں سے اجل ہوئے ان پر سرخاری عملاق کو نقصان کو پہنچانے اور دیگر سنگین جرائم میں نابضت کر کے جھوٹے پرجے دی گئے یہ کس بربریت اور صفحقیت کے ساتھ نہتے سیاسی کارکنوں کو اور عوام کے سمندر پر زیادرنات آنسو گیسوں کے شیلنگ اور لاٹی چارج کیا گیا ہے میں بطور سینئر میں بطور سینئر ممبر آئی لیف میرے کپتان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کا حراول دستہ ہے آئی لیف آپ کا حراول دستہ ہے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے ہر کرکن کا آئینی اور قانونی حقوق کے جنگ میں ہم ہمیں غافل یا پیچے نہیں پائیں گے میں پاکستان کے تمام وقلہ بالخصوص آئی لیف کے ہر وقیل اس جنگ اور اس مشکل گڑی میں تحریک انصاف کے ساتھ چانہ بشانہ لڑنے اور لڑ بڑھنے کیلئے تیار ہے انشاءاللہ میں اس مختصر بیان کو کچھ اکشار پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے اور تم کو خوف دلائیں گے جو ہے اوبی کو سکتا ہے اس راہ میں رہزن اتنے ہیں جو ہے اوبی کو سکتا ہے اس راہ میں رہزن اتنے ہیں کچھ اور ہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا خان صاحب یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کمanden کر گزرو جو ہو گا دیکھا جائے گا شکریہ میں اپنے دہائی قابل اترام اپنے لیڈر جناب فواد چودری فواد چودری صاحب سے ملکمیس ایڈوکیٹ بھی ہیں یہ تو اور بھی خوش آپ اپنے خیالات کا اعزار فرمائیں بڑی خوشی کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج نشتر ہال میں ایک تاریخی جگہ کی اوپر اتنے زیادہ وقلہ آج خیبر پختونخواہ کے کٹھے ہوئے ہیں اتنے وکیل تو کم کم اکٹھے ہوتے ہیں لہٰذا میں سب کا اور چیف ارسٹر صاحب نے اور گوارد صاحب نے بھی بڑا یہاں پہ آئی ایلیف کا بڑا زبردست کام ہے دیکھیں ہم ایک ایسے موقع پہ اکٹھے ہو رہے ہیں جب پاکستان میں اس وقت عملی طور کے اوپر پاکستان کے آئین کے بنیادی حقوق موتل آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل چودہ اور آرٹیکل پندرہ جو ہمیں یہ بنیادی حق دیتے ہیں کہ زندگی کا اور ڈگنیٹی کا جس طریقے سے پامال کیا گیا آرٹیکل پندرہ جو رائٹ آف مومنٹ جس طریقے سے پامال کیا گیا اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میں جس حکومت کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں وہ امپورٹڈ تو ہے ہی اسے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں جس طریقے سے یہ جو ویولز ہمارے پیچھے چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی پنجاب میں لاہور میں جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد حماد ازر ہمارے پی ٹی آئی کے جو خواتین ایم پی اے ہیں ان کے ساتھ رات کو گھروں میں بیڈ رومز تک جو ہے وہ پولیس گئی اور میں حیران ہوں کہ ڈگنٹی جو آئین کا آرٹیکل چودہ جو بنیادی حق دیتا ہے وہ کدھر گیا تھا اور عدالتیں اس رات آدھی رات کو کیوں نہیں کھنی جب عدالتوں کو آدھی رات کو کھلنا چاہیے تھا کسی بھی فرد کی کسی سٹیزن کے جو رائٹس ہیں ان کو لگانا عدالتوں کا کام ہے اس وقت بھی دیکھیں کیا ہو رہا اس وقت حمزہ شباز پنجاب میں ایک غیر آئینی مزیراعلا اس کی وجہ کیا ہے ان کا الیکشن ہوا پچیس لوٹے جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے حمزہ شباز کو ووٹ دیا وہ لوٹے ڈسکوالی فائے ہو گئے سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی آج حمزہ شباز پنجاب اسمبلی میں منورٹی کا چیف منسٹر ہے لیکن کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو حمزہ شباز کو چیف منسٹر رکھا جائے الیکشن کمیشن آپ بیسے جو تمام بکلا جو الیکشن کمیشن کی پریکٹس کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہی خصوصی نشستیں آتی ہیں جب آپ کی جو بخصوص نشستیں ہیں یا سپیشل سیٹس ہیں ان کے اوپر جو ہی وہ ڈی نوٹیفائی ہوتی ہیں آٹومیٹکلی جو اگلے پانچ لوگ ہیں ان کو نوٹیفائی ہو جانا چاہیے لیکن آج دس جن گزر گئے ہیں الیکشن کمیشن وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا آج لہور ہائی کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے حمزہ شباز کا میں نے کل بھی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی جہداد کا سیول سوٹ ختم ہونے میں نہیں آرہا ملک کا سب سے بڑا صوبہ ایک مہینے سے حکومت کے بغیر وہاں پر کوئی حکومت اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کابینہ نہ ہو تو حکومت نہیں ہوتی وہاں پر کابینہ نہیں ہے ایک مہینہ ہو گیا اور میمبرز اسمبلی کے اس کے ساتھ نہیں ہے تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے خصوصاً اپنی عدلیہ سے کہ کیا یہ انصاف ہے اور پھر جس طریقے سے احتجاج کو دبایا گیا دیکھئے ہم کو شدت پسند جماعت نہیں ہمارے ملیٹنٹ ونگ نہیں اور جو پنجاب میں اور پھر یہاں پہ اٹک میں جو کچھ یہاں پہ کیا گیا کیا آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہ بتانا چاہتے ہے کہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے تو پہلے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے جو پہلے پولیس سے نبڑے کیا یہ ریاست متحمل ہو سکتی ہے اس رویے کی کہ وہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کریں کہ اگر آپ احتجاج کرنا ہے تو پہلے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے کیا ریاست ایسے چل پائے گی تو یہ ذمہ داری کہ آج ہم پور عمل احتجاج کر سکے یہ ذمہ داری کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر آئین کے اوپر عمل ہو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے میں سپریم کورٹ سے اور اور ہائی کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے آپ کوئی بات تحریک انصاف کی نہ سنیں آپ کوئی بات نون لگ کی نہ سنیں آپ کوئی بات پیپس پارٹی کا نہ سنیں آپ کو صرف ایک صدا سننی ہے اور وہ آئین کی صدا آپ کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے جب آپ آئین کے مطابق فیصلے کریں تو آپ کی تحسین بھی ہوگی اور توصیف بھی ہوگی اگر آپ آئین کے خلاف آدی رات کو عدالتیں کھولیں گے تو پھر تنقیز بھی ہوگی کیونکہ آپ کا سیاسی کردار ہوگا آپ سیاست سے دور رہیں گے آئین کے قریب رہیں گے آپ کی عزت ہوگی اور پاکستان کے وقلہ پاکستان کے عوام آپ کی عزت کریں گے لہٰذا میری گزارش یہ ہے جو لوگ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں پرائی بنیسٹر صاحب نے عمران خان صاحب نے کیا بات کہی انہوں نے کہا ہم پر امن احتجاج کے لئے جانا چاہتے ہمارے تمام جلسے اٹھا کے دیکھئے ہمارے تمام احتجاج اٹھا کے دیکھئے کروڑوں لوگ عمران خان کے جلسوں میں شریک ہوئے ہیں کراچی سے خیبر تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہر جلسے میں ہر جلسے میں خواتین آتی ہیں ہر جلسے میں فیملیز آتی ہیں اور اگر آج پاکستان میں خواتین کو تحریک پاکستان کے بعد کسی سیاسی جماعت نے سیاسی شعور میں جگہ دی ہے سیاسی میدان میں جگہ دی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان میں دی ہے ہمارے تمام جلسوں میں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں پڑے لکھے لوگ آتے ہم کوئی قیمہ کے نان دیکھے قیمہ کے نان اور بریانی دیکھے تو لوگ نہیں بناتے یہ جو لوگ آتے ہیں ہم ان کے لیے کیسے احتجاج کر سکتے ہیں اگر وہ احتجاج پر امن لیکن اگر آپ ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم نے احتجاج بھی نہیں کرنے دینا ہم نے لوگوں کو سانس بھی نہیں لینے دینا تو پھر میں آپ کو بتا دوں جب آپ لوگوں کے گلے گھونٹیں گے جب ان کا سانس لینا بھی بند کر دیں گے تو پھر شدید انقلاب کے لیے تیار رہیے پھر نرم انقلاب نہیں آیا کرتے جہازہ میری صرف یہ درخواست ہوگی عدالتوں سے یہ جو حمزہ شباز غیر آئینی اور غیر قانونی طور کے اوپر چمٹا ہوا ہے پنجاب کی بزار تیالہ سے اس کا فیصلہ کریں پنجاب اسبلی میں نیا الیکشن ہونے دیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہاں پہ کون وزیرانہ ہوگا اور انٹی میٹلی امپورٹیڈ حکومت کو پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے پاکستان سے باہر ہم فیصلے نہیں کرنے دیں گے ہم واشنگٹن میں بیٹھ کے پاکستان کی حکومتیں نہیں بنانے دیں گے انشاءاللہ جو عمران خان کہتے ہیں عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے وزیراعظم دوبارہ بنا دو عمران خان یہ نہیں کہہ رہے طریقہ انصاف کو دوبارہ حکومت دے دو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو حق دو کے وہ پاکستان کے حکومت بنائیں بہت شکریہ بہت عمران خان اچھ اب تھوڑی دیر میں اس طرح ہے کہ ہمارے محبوب قائد وہ خود بھی آئیں گے یہاں پر تقریر کرنے کے لئے تو اب بھی میری گزارش ہے بہت ساری سیتیں خالی ہیں اگر سائیڈ پہ لوگ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو سیٹیں بھی بھر جائیں گی آپ کو بھی تھوڑا سی ڈیکورم ہو جائے گا میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک خاص بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پہلی دفعہ لگا ہے جب سے آئی الف وجود میں آئی ہے کہ یہ آئی الف کا پروگرام ہے اس سے پہلے میں نہیں مانتا آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس طرح اچھا نہیں لگ رہا ہے دیکھیں میڈیا بھی ہے سارا یہ پوری دنیا میں جا رہی ہیں آپ کی تصویریں بھی اور جو کلپس بھی جا رہے ہیں تو مربانی کر کے آپ ساری سیٹوں کو پور کر دیں پھر بناتے ہیں ایک ریزولیشن پیش کریں گے ریزولیشن پیش کریں گے کیسر علی شاہ صاحب کیسر علی شاہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل ریزولیشن پیش کریں گے جتنی مختصر ہو سکے ریزولیشن پیش کر دیں سار یہ ریزولیشن ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے آئین اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا ہمارے پیارے وطن پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری حکومت کو ہٹھایا گیا بیرونی سادش کے وابد ایک مراسلہ صدر پاکستان نے ہمارے مخترم چیف جسٹس آفاکستان کو بجوائے گیا دستور پاکستان ہر شیری کو آزادی رائے کی زمانت دیتا ہے اور ہر جماعت کو قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے احتجاج کا حق ہے مورخہ پچیس مئی کو چرمین پاکستان تحریک انصاف نے ایک آئینی حکومت غیر آئینی طریقے سے برطرف کرنے کے خلاف اور ملک میں صفاف اور شفاف انتحابات کے نکات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حق میں حقیقی ازادی مارک کی کال دی اور ملک برق سے پاکستانی قوم کو شرکت کی دعوت کی لیکن ایک اپورٹڈ حکومت کی انگیر منسٹر رانہ صلی اللہ اور بنجاد حکومت کے غیر آئینی وزیر حمزہ شہباز میں پورے پاکستان کو کنٹینر لگا کر بلاک کر دیا پاکستانی عوام کو اپنے پرامن اور آئینی جمہوری اختجار ریکارڈ کرنے سے روکا گیا رانہ صلی اللہ حمزہ شہباز شریف غیر آئینی وزیر اللہ کی حکم پر نہتے اور مظلوم پاکستانی وں پر آنسو گیس کے شن برسائے گئے عام شہریوں پر اور خصوصت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گروہ پر چادر اور چادیواری کو پامال کر اور آلہ اہوتوں پر جھوٹے اور بگنیات مقدمات درج کیے گئے نہ صرف آئینی پاکستان میں دی یہ انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے بلکہ انٹرنیشنل ہیومن رائیس کنویشن کی خلاف فرضی ہے خواتین اور بچوں کو ریاست دشتگردی کا شکار کیا گیا دستور پاکستان میں آرٹیکل پندرہ سولہ سترہ ہر شیر حقوق کی زمانت دیتا ہے ہم رانہ سنواللہ اور غیر آئینی وزیر اللہ پنجاب کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی بلپور مضمت کرتے ہیں آج مرخہ تیس پال کو اس کے ننشن میں مندر جنبارہ کرادات پیش کرتے ہیں نمبر ایک صدر محترم پاکستان نے جو مراسلہ غیر ملکی سادش کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے مخترم چیس جسس آپ پاکستان کو بھیجوایا ہے اس پر فل فور جوڈیشن کمیشن تشکیل دی جائے اور تمام کرداروں کو منظر عام پر لائے جائے جو بیرونی سائنس پر آپ تعید کریں منظور نمبر دو رانہ سنواللہ غیر آئینی وفاقی وزیر کے غیر آئینی احکامات پر پورے ملک کو کنٹینر لگا کر برد کرنا نہت شہریوں خصوصا خواتین اور بچوں پر آنسو گیس کے شل پیکنا وخشیانہ تشدد اور ان کے آئینی اور غیر آئین ان کو آئینی اور قانونی حق سے محلوم کرنے کی مضمت کرتے ہیں اور رانہ سنواللہ کے خلاف جلد قانونی کاراجوئی اور وزارت انٹیرل منسٹری سے استفاق کا مطالبہ کرتے ہیں منظور ہے منظور ہے یہ بھی انینیمسٹری منظور ہوگی ہے نمبر تین وقالہ کی قربانیوں کسی سے رائے گا نہیں ہے وقالہ نے عدیہ کی آزادی کی تحریک میں قربانیا سنینے غروف میں یادرکی جائی گی پچیس پانچ دوزار بائیس کو پورے پاکستان میں خصوصا اسلام آباد اور پنجاب میں وقالہ برادری پر بے دردی سے ڈنڈے برسائے گئے اور گرفتار کیا گیا جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور پاکستان بار کونسل اور دیگر وگرہ تنظیموں سے اس مضمت بیانات دیئے ہم وقالہ پر ظلم بربریت کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقق و وقالہ پر ظلم کرنے مار پیٹ کرنے کا ازمدار تہراتے ہیں نمبر چار یہ ہاؤس مطالبہ کرتی ہے کہ سمجیوں کو تخلیل کر کے ملک میں منصفانہ ازادانہ انتحابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے نمبر پانچ صوبہ خیبر پر طلقہ جو کہ وفاق کی اہم ایک آئی ہے تمام زمینی راستوں کو ملک دیگر حصوں سے رابطہ منقطع کرنا صرف آئین پاکستان کے خلاف فرضی ہے بلکہ وفاق پر حملہ ہے جس کے ہم پرپور مضمت کرتے ہیں اب یہ ہاؤس جو ازادی مارچ کے شہداء کو یہ ہاؤس خراج تشتین پیش کرتے ہیں تینک کون بچائے گا افراد 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 امرا дерев اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا امران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا حاضر حاضر لہو ہمارا بہت حکومت مام اندو مام اندو انام 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 بس بس انام لیٹ دے انام انام بس بس دیکھا بلائیں جی بلائیں 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 مارنے ضرور میں رشانہ مارنے ضرور مزید کی بات ہے خان صاحب نے آگے جانا ہے خان صاحب نے آگے جانا ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اب میں اپنے اگلے مقرر کو کیونکہ دل تو یہ کرتا تھا کہ تمام جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں لیڈرام ان سب کو سنے لیکن کیونکہ وقت کی تنگی ہے خان صاحب کو آگے بھی اور سب قائدین کو آگے بھی اور پروگرامز میں بھی جانا ہے اس لیے پروگرام کو مختصر کرتے ہیں اور بلاتے ہیں ابھی اپنے خیال کے اظہار کے لیے ہم اپنے وزیراللہ خیبت پستان خواہ جنراب محمود خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے ضروری خیالات سے ہمیں نواد ہیں اوزو باللہ من الشہدان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نورالہ 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 ایک من ایک من در خاموشی کرتے ہیں میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد خان صاحب آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناعبدو یا کناستائین سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج کے اس شاندار کنونشن پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ آئے یہاں پر تو میرے خیال میں یہ آئیل ایف کی تاریخ میں پہلی کنونشن ہوگی اس طرح پہلی کنونشن آپ انہوں پہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں شارٹ دو تین باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میریا ہاں پر موجود ہیں کل بھی میں نے بولا تھا چرسدہ میں اور آج میں بے کھل کے بولنا چاہتا ہوں آج میں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بلائی تا صبح اور میں نے ان سے مشاورت کی جو خیبر پختنخواہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ اس امپورٹڈ نہ اہل حکومت نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے کسی بھی صورت میں اس کو نہیں بخشوں گا آپ نے میرے پیچھے کڑے ہونا ہے سب عوام نے آئی ایس ایپ نے یوت نے پاکستان تلک انصاب کے ورکرز نے اور خیبر پختنخواہ کے عوام نے چونکہ میں خیبر پختنخواہ کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں تو اس لئے ہم نے اس کو بلکل سپیر نہیں کرنا ہے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ ان کے خلاب میں کیس فائل کروں گا ان کو ہم سپیر نہیں کریں گے دوسری بات جو ہمارے ورکرز شید ہوئے جو زخمیں ہو چکے ہیں کل آئی ایپ کے ساتھ میٹنگ دیا اور خان صاحب نے بھی ان کو بتایا تھا اور میں نے بھی آج ان کو بتا دیا ہے کہ آپ جائیں آپ نے ایک غزار ٹیکر ہوئے اور یہ تین سو دو کا پرچہ ہم اس وہ کیا ہے بندر بندر ہے کی کیا چیزیں ہو نام نہیں ہے وہ رانہ موچو والا بندر موچو والا بندر موچو والا بندر پتہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہ وہ پتہ نہیں کہ وہ رانہ ہے کشانہ ہے کی کیا چیز ہے اس کو ہم سپیر نہیں کریں گے بلکل سپیر نہیں کریں گے اس وقت تو میں پورامن جلوس میں گئے تھا خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختنخواہ کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو کسی کی سپیر نہیں کریں گے جو ہمارے لوگ زخمیں ہوئے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں ان کی خلاف اس امپورٹ ہکومت خلاف اور یہ جو پتہ نہیں رنگیلہ وزیراعظم ہے کہ کیا چیز ہے ایڈونٹ لو عجیب سی چیز ہے میرا خیال میں اس کو تو پہلے کسی کسی سیکٹرس کو اس کو دکھانا چاہیے یہ کوئی مجھے کوئی عجیب سا کیس منٹل کیسے ہو منٹل کیس ہے کل وہ آئے تھے منصر آئے تھے اس سے پہلے ایک میں سن لے اس سے پہلے مرا کرے دے گھر کر سکتے ہیں مرا کرے دے گھر کریں مرا کریں مرا کرے دے گھر کریں مرا کرے دے گھر کریں ایک میں یاردہ سن لے جب تقریر ختم ہو پھر نانا لگا دے چھکے عجیب آجا وہ پہلے آئے تھے بھی شام تو ہمیں گنتم پروائیڈ کرنے کیلئے وہ آپ اپنے کپڑے فروخت کرنا چاہتے تھے تو یہ تو چھوڑ کے کپڑے اس کا کوئی خریدار ہے ہی نہیں یہ تو خود چوری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پرسو آئے تھا میرے خیر میں کلا آئے تھا مانسیرہ ادھر کہہ رہا ہے کہ میں وزیرالہ کو آلٹی میٹم دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر دے میں تمہیں آلٹی میٹم دے رہا ہوں امپورٹڈ وزیراعظم نہ اہل وزیراعظم چور وزیراعظم یہ سنے میں تمہیں آلٹی میٹم دے رہا ہوں کہ جو ہمارے حق خیبر پختنخواہ کا یہ ہم چین کے لیں گے یہ ہم چین کے لیں گے ہم آرام سے نہیں بیٹیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے خلاف مقدمات دیر کرنے جا رہے انشاءاللہ یہ جیت کی دکھائیں گے شکریہ پاکستان بہت بہت شکریہ جناب احمود خان صاحب صرف ایک شیئر پڑھوں گا خان صاحب کو بولانے کے لیے سعیداللہ خان مروت صدر آئیل ایل اکی پی وہ انہیں بولائیں گے میں ایک شیئر پڑھ کے سٹیج چھوڑتا ہوں خان صاحب کے لیے شیئر ہے کہ جو رکے تو کوئے گرانتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم بھی قدم قدم تجھے یادکار بنا دیا سعیداللہ خان مروت صاحب خان صاحب کو اپنی مخصوص انداز میں سٹیج پہ دعوت دیں گے فرما قدم co Rise راوف 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 ایچان جو لارس ساکارکو بلا رینہ ساکارکو ساکارکو جو اور prevent nhất بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں تھوڑی خاموشی خاموشی بڑی دیر کے بعد اپنے پختون فا کے وقلہ سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آج خاموشی تاکہ میرا جو ملک ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ پڑے غور سے میری بات سنیں کیونکہ آپ کا لیگل فٹیلیٹی کا وقلہ کا اور ہماری عدیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا آپ نے اس کو جہاد سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی اس قوم کی حقیقی ازادی کی ہم اس وقت ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے تو میں آج آپ سب کو اور وقلہ کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو جو اللہ دیتا ہے اسی کے اوپر آپ کا امتحان ہوگا ایک غریب آدمی کا ایک جو کہ صرف سارا دن کما کے اپنے بی بی بچوں کے پیٹ پالتا ہے اس کا بڑا ہمارے مقابلے میں کم امتحان ہے جتنا پیسے والا آدمی ہوتا ہے اس کا زیادہ امتحان ہے اور اس ملک میں جج اور ہمارے وقلہ کا جدر آج پاکستان کھڑا ہے آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا تو میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو پہلے تو آگا کروں زیادہ تر آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کدھر پاکستان کھڑا ہے لیکن میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرتا ہوں کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں میں انگلینڈ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے پھر میں نے پڑھائی کی پھر یونیورسٹی کی اور پھر میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیاں ادھر گزارتا تھا سردیا پاکستان تو میں نے ان کا سسٹم بڑے قریب سے دیکھا اور ہمارا یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے جو ہم نے سسٹم انگریزوں سے اپنایا ہے جب ہم نے غلامی کی پاکستان میں سو سال غلامی تھی ہندوستان میں دو سا سال غلامی تھی تو وہ اپنا نظام چھوڑ کے چلے گئے اس نظام کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا تو ان کا جو سسٹم ہے یہ آپ نے بڑے میرے غور سے بات سنی ان کیا جو ڈیموکرائٹک سسٹم ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کا جوڈیشنل سسٹم اس کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے اخلاقیات مورل مورائلٹی جو ان کی جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے مورائلٹی کے اوپر ایک پارلمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کوئی فوج نہیں ہوتی ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے اور جب ایک ڈیموکرسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج ٹیک آور کرتی تھی ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی تو لوگ مٹھائیے باندتے تھے لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ جو ڈیموکرس تھے انہوں نے اپنی جو جو اخلاق کیا چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن میں گئی ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکرائٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا اس کی ایکنومک پرفارمنس آپ کو حیرت ہوگی ہے سن کے کہ پاکستان کی جو پچھلے دو سال ہیں ہماری ایکنومک پرفارمنس یہ دنیا ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے دو سال ہیں پانچ اشاریہ چھ فیصد پچھلے سال اور یہ جو دو ہزار بائیس کے سال پہ چھ فیصد ہماری ایکنومک گروہ تھی یہ ہمارے بڑے کم دفعہ ہوا ہے ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے دو سال میں ریکرڈ ہماری فصلے ہوئی ہیں جو چار پانچ فصلے جو ہماری مین وہ ریکرڈ ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی ریکرڈ آمدنی ہوئی ریکرڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارا جو بیرونی ملک سے پیسہ ڈالرز آئے پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے اور اس کی اصل وجہ ہمیں ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کی کرزے لیے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا بھائے اور وہ مشکل وقت ہم نے اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرونی ملک پاکستانیوں نے ریکرڈ رمیٹنسز بھیجی کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آئے اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکرڈ ہو گئے کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں ہوں اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑا مشاہل اس لیے نہیں ہوا اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکرڈ ایکسپورٹس کی تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا جو کرونا ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا برہان آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو ایک سو نوے ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ فائیو ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ابھی نہیں ہم نہیں یہ کہہ رہے جو ایکانومسٹ میکیزین تھی اس نے جو ایویویشن کی اس نے پاکستان کو ٹاپ پانچ ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا اور سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یار امپلائیمنٹ تھی وہ پاکستان تھا تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیے بانٹے گئے کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی اور جو جو سازش کر رہے تھے جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرائی وہ خود دنگ رہ گئے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیے بانٹی جائے گی پبلک نکلی عوام سڑکوں پہ نکلی خود نکلی تو میں آپ کے پاس اس لیے آ جائے ہوں کہ دیکھیں ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے جو مراسلہ جو سائفر جو ہمارے آمبیسٹر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکین ڈانلڈ ڈو ان کا گویانڈر سیکٹریہ سٹیٹ کچھ افیشل دھمکی دیتا ہے کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفرنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے تو یہ میں اب ادھر سے میں اب سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے میں جو انگلیٹ بریٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی ان کی کیا ملکوں کی فورن پولیسی کیا ہوتی ہے کسی ملک کی جرت ہے کہ افیشلی افیشل میٹنگ تھی یہ یہ آن افیشل میٹنگ نہیں تھی نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس سے جو مراسلہ ہے وہ افیشل میٹنگ کا ہے تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر تو میں ہوں چیف ایگزیکٹیف تو ملکہ میں ہوں تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عبران خان کو ہٹا دو تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دوگے تو سب ماف کر دیا جائے گا تو مجھے امیریٹلی پتا چل گیا کہ وہ ماف کس کو کریں گے چیری بلوسم کو کیونکہ چیری بلوسم نے تو وہ ہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے اس ملک میں پجتر سال کی تاریخ میں باسٹھ سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلائے ہیں اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں باسٹھ سال ہمارا صرف ساڑھے تین سال تھے تو ساڑھے تین سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ کیوں کیونکہ آپ کو پختون خواہ کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ جب ہم نے امریکلوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختون خواہ اور خاص طور پر قبائلی علاقے میں ہوئی آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اخواہ کر کے پیسے بنانا آپ کو سب کو پتہ کہ کیا ہو رہا تھا بوم دماغ کے سورسائیڈ اٹیکس تو کیا وجہ تھی کیوں ہم اس میں شامل ہوئے میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی ناؤ گیارہ سے ہمارا کیا تعلق تھا لیکن دھمکی آئی تب بھی جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے رچڈ آمیٹیج ان کو کہتا انگریزی میں ہم آپ کو اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس پر اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں میری تو ذمہ داری میری قوم ہے اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک تفاہ انٹریویو نے پوچھا کہ جی آگے ہم امریکہ کو آپ بیس دیں گے میں کیوں بیس دوں ان کو میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں مجھے بائیس کروڑ لوگوں نے لیک کیا ہے میری ذمہ داری میری قوم ہے اسی ہزار لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں تھا آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارا اوپر ڈال دی تو میں نے میں کسی سے یہ یاد رکھے میں ساری دنیا جانتا ہوں میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا ہم کسی سے برے تعلق آتی چاہتے لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے اور آپ اور آپ تو پتا چلنا چاہئے کو غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی پہلے ایک بہت بھی نہیں ابھی نہیں انشاءاللہ اب میں نے آپ نے میری بات سنی ہے میں آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروئے دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان ازاد ہوا ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پولیسی اور ازاد فورن پولیسی میں کیا فرق ہوتا ہے ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی امریکہ نے ہندوستان کو سٹریٹیجک علائے بنایا ہوا ہے لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کو پر ڈرون اٹیک کریں چار سو ڈرون اٹیک کیا انہوں نے یہ جب دونوں یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے شریف اور زرداری چار سو ڈرون اٹیک کیا یہاں آپ جانتے ہیں آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتداری ہیں قبائلی علاقے میں پوچھیں ان بچاروں کے پر کیا گزری ڈرون اٹیک جب جب اوپر سے سات ہزار میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا کمپیوٹر گیم